دوستو سال 1982 کی بولیوڈ کی موس پاپولر فلم ندیہ کے پار تو آپ سب ہی نے دیکھے ہوگی جس کی کہانی دو پریمیوں پر آدھارے تھے جس میں گنجا اور چندن کے پریم کہانی دیکھنے کو ملی تھی جس میں کبھی تکرار تو کبھی پیار دیکھنے کو ملا وہی گنجا اور چندن کے کردار کو نبھانے والے کلاکاروں نے اپنی شاندار ایکٹنگ ایکسپریشن اور ڈائلاغ ڈیلیوری سے اپنے کرداروں کو بہت خوبصورتی سے پردے پر پیش کیا جس کے چلتے درشکوں کے جوڑی کافی زیادہ سوپر ہٹ ہو گئی لیکن دوستو اس فلم کو ختم ہوئے تیس سال ہو چکے ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ سیرل میں نظرائے گنجا اور چندن کا کردار نبھانے والے آج ہی جوڑی کہاں ہے کیا کرتی اور کیسی نہیں دکھتی نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں کیونکہ ان کے بارے میں آج ہم آپ کو اس فیڈیو میں بتانے والے ہیں پہلے بات کرتے ہیں ندیہ کے پار شو میں نظر آئے ابھی نیتری کے بارے میں جن کا اصلی نام سادنا سنگھ ہے ان کا جن مدبردیش کے ورانشری سہر میں ہوا اس لئے انہوں نے اپنے پوری پڑھائی لکھائی یہی سے ہی کمپلیٹ کی اب اگر بات کریں ان کے آکٹنگ کریئر کے بارے میں تو انہوں نے اپنے آکٹنگ کریئر کی شروع سالوں نے سبھے آسی میں بولیوڈ کی موس پاپلر فلم ندیہ کے پار سکھی تھی جس میں ایک گنجہ کے مکہ پھومکانے بھاتی ہوئی نظر آئی جو سمیہ بلوگ بسٹر ثابت ہوئی تھی اور اس میں ان کی شاندار آکٹنگ کو دیکھتے ہوئے بولیوڈ کی نرماتہ انہیں انہیں فلموں میں ابھی نہ کرنے کو آفر دیا جسے سوئے گار کر اس اسرال پابی سنسار یہ کیسا فرض اور پیار کا ساونج جیسی کئی فلموں میں نظر آئی جس کی وجہ سے یہ کافی مشہور ہو گئی اور اپنی ایک الگ پہچان بنا گئی لیکن اگر بات کریں تیس سال بعد ان کے بدلے ہوئے لکھ کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ جہاں یہ فلمیں سیپل سوٹ ساڑی پہنے بلکل ساتھ کی پھرے افتار میں نظر آئی تو وہیں کھلے بھالوں میں اور حلکی میک اپ میں یہ بے خد ایک خوبصورت دکھائی دی تھی وہیں آپ کو بتا دیں کہ آر یہ چوون سال کی عمر کو پورا کر چکی ہے اس لئے اب یہ کافی بوڑی ہو گئے ان کے فیس پر پہلے جیسے گلو نہیں رہا ان کا فیس پر جھوری اور رنکل ساف ساف دکھائی دینے لگے اس لئے تو جہاں یہ پہلے لائٹ میگ اپ کے خوبصورت دکھائی دیتی تھی وہیں اب یہ میگ اپ کرنے کے بعد فیس پر جھوری اور رنکل کے ساتھ کافی بوڑی نظر آتی ہے آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے آج بھی اپنے کریئر کو برقرار رکھا ہے اور ہر حال ہی میں یہ زندگی تم سے سیریل میں دکھائی دی تھی اب اگر بات کریں ان کے پوسن لائف کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے نرماتہ راج کمار شہابادی سے شادی کی ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے اور جن کے ساتھ یہ پریوار کے ساتھ خوب خوشحال زندگی بتا رہی ہے وہیں اگر بات کرتے ہیں فلم ندیہ کے پار میں چندر کا کردار نے بھانے والی ابھی نیتہ کے بارے میں جن کا اصدی نام سچن ہے ان کا جن 17 اگز 1957 کو مومبئی کے مہراشت میں ہوا تھا میں اگر بات کریں ان کے ایکٹنگ کریئر کی تو انہوں نے سال 1962 میں ہاں موجہ مارک اکیرا فلم سے ڈیبیو کیا تھا جس میں چائل ایکٹر کے دروپ میں نظر آئے پر یہ فلم میں اتنے زیادہ فیمس ہو گئے کہ اس کے بعد انہیں ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا جس میں ڈاک گر، بالی کا ودھو اکھیوں کے جھروں کے سجیسے فلم میں شامل ہے لیکن اگر بات کریں ان کے بدلے ہوئے لکھ کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں جہاں یہ فلمیں دھوتی کرتا پہنے نظر آئے تو وہی اب یہ کافی زیادہ بدل چکے ہیں اور جینز، ٹی شرچ، چونٹ پینٹ اور بیسٹ انٹریسز کو کیری کرتے ہیں اور 64 سال کے عمر میں اب یہ پہلے جتنے ہنڈزم نہیں رہے اور اب یہ کافی بوڑے دکھائی دیتے ہیں وہی آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنی کریئر کو برکر آ رہا ہے آپ بات کرتے ہیں ان کی پاسنر لائف کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے سال 1985 میں سپریہ سے لف ماریج کی ہے جن سے ان کی ایک بیٹی ہے اور یہ اپنی بیٹی اور پتنی کے ساتھ ممبئی میں خوش آزندگی بتا رہے ہیں تو دوستو آپ کو ان دونوں کے لگاروں کے بدلے ہوئے روپ کے بارے میں جان کر کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ٹی وی انڈاستر سے جڑی ایسی اور مجدار خبروں کو جاننے کے لئے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں